گجرہ والا میں موسم گرمہ کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں لیکن بیشتر تعلیمی اداروں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے تعلیمی اداروں کو پریشانی کا سامنا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے اپنے نوائندے فہد بشیر سے اجدہ کے موسم گرمہ کی دو ماہ کی چھٹیوں کے بعد آج سے سرکاری اور نججی تلیمی ادارے کھل گئے ہیں سرکاری تلیمی اداروں میں آج سے ہی نئے تلیمی سال کا آغاز بھی ہو گیا ہے لیکن گجرہ والا کے جو بیشتر سرکاری تلیمی ادارے ہیں وہاں پر ابھی بھی بارش کا پانی جمع ہے جس کی وجہ سے سکول آنے والے بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت میں گورنمنٹ ہائیس کینڈری سکول جیٹی روڈ میں مجود ہوں اور یہاں پر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کا پانی اور گٹروں کا پانی جمع ہے اور سکول آنے والے بچے جو ہے وہ اس گندے پانی سے گزر کر کلاس روم تک جانے پر مجبور ہے یہی نہیں کلاس روم کے آگے بھی جو ہے ڈیڈڈڈ دو دو فٹ پانی جمع ہے جس سے تافون اور بدبو جو ہے وہ اٹھ رہا ہے بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے محکمہ تلیم پنجاب کے اگر ایس او پیس کی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام سرکاری جو تلیمی ادارے ہیں وہاں پر ڈنگی ایس او پیس کے تک گاز جو ہے وہ کٹی جائے اور جو پانی ہے اس کا نکاس گیا جائے تاکہ جو ڈنگی ہے اس کی افضائش کی روک تھام ہو سکے اور جو بچے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں تافون اور بدبو کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو والدین ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر تلیمی اداروں سے پانی کا نکاس یقینی بنایا جائے جی